ہیلو فرینڈز گوڈ مورننگ نمشکار میرا کیس کماؤت سواگت کرتا ہوں آپ کا آپ کے سب سے پسندیدہ و لوگ پری ایجوکیشن چینل آر کے بائیلوجی کلاسے سکھ کر میں جہاں آج اپنچ اچھا کر رہے ہیں جو اپنی ریٹیا آرٹ ایٹ سیٹ ایٹ ایکزام ہے دوزار بیس اس میں بائیلوجی جو سبزیکٹ اجیب ہی گیا ہے اس کے ایسے بیس کشن میں آج لے کر آیا ہوں جو بوت پورو ہے جتنی بھی پرکش ہے میں ان میں بار بار پوچھے جا رہے ہیں اور ان کشنوں میں اپنے دیکھیں گے ویسے تو کشن بیس ہے لیکن پڑھتے ہی کشن میں اپنے چار پانچ کشن سولوے کرنے والے ہیں اس لئے کشنوں کی سنگیہ بہتی جادہ ہو جائے گی اور آج کا ویڈیو کافی مزیدار رہے گا اور آپ کے لئے کافی اپی ہوگی بھی ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں ایک بار ویڈیو کو خود تو دیکھیں اور اپنے جتنے بھی آپ کے جو یار دوست وغیر ہیں جن کا آپ بھلا چاہتے ہیں ان سب کے پاس ویڈیو کو ضرور سیر ہے کہ یہ کافی امپورٹنٹ کیوشن ہے تو دیکھیں ویڈیو چالو کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور جو چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہاں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے یہ دیکھیں فرسٹ کشن بیری بیری روگ والا کہ بیری بیری جو روگ ہوتا ہے وہ کس ویٹامین کی کمی سے ہوتا ہے آپسن دیکھیں یہاں پر ویٹامین اے ویٹامین بی ون سی اور بی ٹویلو ہے تو اپنے کو پتا ہے بیری بیری جو روگ ہوتا ہے وہ ویٹامین بی کی کمی سے ہوتا ہے اب بی کے یہاں دو اپسن دے رہے ہیں تو کونسے سے ہوتا ہے یہ بی ون کی کمی سے ہوتا ہے یعنی سہی انسور کیا ہوگا ویٹامین بی ون کی کمی سے یہ روگیں ہوتا ہیں اب دیکھیں بی ون سے سماندھی تو اور باتیں بتاتا ہوں ویٹامین بی ون جو ہے اس کا رسانک نام کیا ہوتا ہے تھائیمین ہوتا ہے یہ کس سے پرابت ہوتا ہے پھل چاول انڈا مانس دودھ سویابین انکوری تناج آدھی میں پایا جاتا ہے پھر بات کرتے ہیں یہی پر ویٹامین اے کی تو راسانیک نام ریٹینول انسطر دیکھئے سی ٹو او اچ ٹو کیو او اچ ہوتا ہے گاجر ہری پتے دار سبجی پپیتا پکا آم پھل دودھ انڈا آدھی سے یہ پرابتے ہوتا ہے ویٹامین اے کی کمی سے رو کون سا ہوتا ہے رتوندی جسے نائٹ بلائنڈنس بھی کہتے ہیں اور اس بیماری میں بیکتی کو رات میں دکھائی نہیں دیتا ہے تو میں نے کہتا ہے کہ ایک ہی کوششن میں بہت ساری کوششن کریں گے ویٹامین سی دیکھ لیجئے راسانیک نام تو ایس کاربیک ایسیڈ ہوتا ہے انسطر سی سکس ایچ ایٹ او سکس کمی سے رو کون سا ہوتا ہے اسکروی رو کس میں پایا جاتا ہے کھٹے رسدار پھل نمبو سنترہ موس می آملا ٹاماٹر میں پایا جاتا ہے اور گرم کرنے پر یہ کیا ہو جاتا ہے نشٹ بھی ہو جاتا ہے پھر ویٹامین بی ٹویلو کی بات کرتے ہیں راسانیک نام ہوتا ہے اس کا سائنوکو بالامین اس میں کون سی داتو ہوتی ہے کوبالٹ داتو پایا جاتی ہے آر بی سی کے نیرمانیم پروٹین سنسلیشن میں یہ سائے کے مانا گیا ہے کس سے پھرابط ہوتا ہے مانس کلیجی دودھ آدھی میں پایا جاتا ہے اس کی کمی سے سریر میں رکت کی کمی ہو جاتی ہے اور ورسہ کے جل اور سمدر کے جل میں ویٹامین بی ٹویلو پایا جاتا ہے تو دیکھا اسٹوینٹس کیوشن ایک تھا لیکن کتنے کیوشنوں کو کلیئر کروا دیا اگلا کیوشن دیکھئے منڈک میں دانت ہوتے ہیں آپسن فرسٹ ہوموڈنٹ سیکنڈ دے رکھا تھکوڈنٹ ہیٹیروڈنٹ یا کوئی نہیں تو منڈک میں جو دانت ہوتے ہیں بتائی کون سے ہوتے ہیں منڈک کے جو دانت ہوتے ہیں ہوموڈنٹ ہوتے ہیں فرسٹ اپسن اپنا صحیح ہوگا آگے دیکھیں منڈک کے دانت کسے ہوتے ہیں ہوموڈنٹ ہوتے ہیں چھپکلی اور منڈک کے دانت ایک ہی پرکار کی ہوتے ہیں اس لئے انہیں homodont کہتے ہیں کہ تھککوڈونٹ کیا ہوتے ہیں ایسے دانت جو مسوڑے میں دسے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں تھککوڈونٹ جو منوشیے میں پائے جاتے ہیں اور heterodent کیا ہوتے ہیں وہ دانت جو بھن بھن پرکار کے ہوتے ہیں جیسے heterodent کہلاتے ہیں منوشیے کے جو دانت ہوتے ہیں اب heterodent پرکار کے بھی ہوتے ہیں کیونکہ چار پرکار کے پائے جاتے ہیں incisor, canine, premolar اور molar تھرڑی کیوشن دیکھیں اپنا اسٹار سے کیا سمبندیت ہے گلوکوز, فرکٹوز, شکروز اور گیلیکٹوز تو اسٹار سے سمبندیت کیا ہوتا ہے گلوکوز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گلوکوز, راسانک سترے C6, H12, O6 ہوتا ہے پھر جو فرکٹوز آتا ہے پراکرتک روپ سے سب سے ادھیک میٹھا ہوتا ہے یہ سہید میں پائے جاتا ہے important ہے جرور یاد رگنا پراکرتک روپ سے سب سے ادھیک میٹھا ہوتا ہے سہید میں پائے جاتا ہے کرترم روپ سے سب سے ادھیک میٹھا سیکرین ہوتا ہے پراکرتک روپ سے فرکٹوز اتر کرترم روپ سے سیکرین ہوتا ہے لیکن اس سے اڑ جاگی پراپتی نہیں ہوتا ہے یہ برپودیوگ میں کام میں آتا ہے پھر دیرے کا سکروز تو سکروز گیا ہوتا ہے مونو سیکرائیڈ کے دو اڑو یعنی ڈائی سیکرائیڈ کا نیرمان کرتے ہیں جیسے گلوکوز پلس گلوکوز یعنی مالٹوز گلوکوز پلس فرکٹوز شکروز اور گلوکوز پلس گی لیکٹوز کیا کرتے ہیں لیکٹوز کا نیرمان کرتے ہیں اب جو گی لیکٹوز ہوتا ہے وہ ہے کہ آیا کاربو آڈریٹ کا سب سے سرال اوستہ ہے کاربو آڈریٹ کا سمانے ستر CH2O2 ہوتا ہے ایک گرام کاربو آڈریٹس میں چیار پونڈ دو کیلوری اڑجا ملتی ہے چوتھا کیشن دیکھئے دانت کا شکر بھاگ کس کا بنا ہوا ہوتا ہے اپاستی اینیمل ڈینٹین یا کائٹین تو یہ کس کا ہوتا ہے ڈینٹین یا ڈینٹائن سے مل کر بنا ہوتا ہے ترڈ اپسن سہی ہوتا ہے اب دیکھیں دانت کا شکر بھاگ ڈینٹائن کا بنا ہوتا ہے اور دانت کے باری پرت کو انیمل کہتے ہیں ہمارے سریر کا سب سے کڑا مضبوط بھاگے ہوتا ہے دانت کے اندر والے بھاگ کو ڈینٹائن کہتے ہیں اپاستی کیا ہوتی ہے مولیم و لچیلی ناک و کان کے نیرمان میں سائک کائٹین کیٹو کے باری آورن کا نیرمان کائٹین سے ہوتا ہے یہ ایک کڑا پردارتے ہوتا ہے پھر دیکھیں پانچ نمبر کا کیشن اسکروی روک کس ویٹامین ہی کمی سے ہوتا ہے تو اپنے سب کو پتا ہے کسی کمی سے ہوگا ویٹامین ہے سی کی کمی سے یہ روگیں ہوتا ہے راسانک نام بس ستر دیکھو راسانک نام ایس کار بی کیسیڈی ایس کار بی کمل ہوتا ہے اور سی سیکس ایچ ایٹو سیکس کیا ہوتا ہے اس کا راسانک ستر ہے ہوتا ہے ویٹامین سی بکے پر مکس روت کھٹے فل ہوتے ہیں آم لا ٹامات را دی پھر یہی پر ویٹامین کے کے بارے میں دے رکھا ہے دیکھو راسانک نام تو کیا ہو جاتا ہے فینو پتے دار سبجی جو ہوتی ہے ٹاماتر پنیر آدھی میں پائے جاتا ہے کمی سے رکھت کا تھکا نہیں بنتا ہے اور ویٹامین ای جو ہوتا ہے راسانک نام ٹوکو فیرول ہوتا ہے پتے دار سبجی انکوری تناس دودھ میں پائے جاتا ہے اس کی کمی سے پوروس اور مہیلاؤں میں کیا جاتے ہیں جنر شکتی میں کمی ہو جاتی ہے پھر ڈی کے بارے میں دیکھ لیجئے راسانک نام تو کیلسی فیرول ہوتا ہے یہ انڈا مکھن مچھلی کا تیل سوری دھوپادی میں پائے جاتا ہے اور اس کی کمی سے بچوں میں ریکٹس اور ویسک میں اوشٹی موملیسیا روگے ہو جاتا ہے اگلا کوشن دیکھیں پھر پیپسین ہوتا ہے تو پیپسین کیا ہوتا ہے ہارمون اینجائم ویٹامین یا پوشک تتو تو پیپسین کیا ہے کہ اینجائم ہوتا ہے بی اپسنز ہی ہوگا اب دیکھیں اس کے بارے میں کیا کیا دے رکھا ہے پرو پیپسین اسٹومچ کے پیپٹک سیل سے استراویت ہوتا ہے جو پیپسین میں بدلتا ہے یہ پروٹین کو پیپٹونز میں پریورتیت کرتا ہے سبھی اینجائم پروٹین ہوتے ہیں لیکن سبھی پروٹین اینجائم بھی نہیں ہوتے یہ ضرور سے یاد رکھنا ہے ہارمون کسے کہتے ہیں یہ ہمارے شریر کے وین باغوں سے استراویت ہوتے ہیں اور بوڈی کے انگوں کے ویقاس میں سائیب ہوتے ہیں ہارمونز کہلاتے ہیں ساتھ نمبر کا کوششن دیکھئے گلوکوز کا گلائکوزن میں پریورتن یکریت باغ میں ہوتا ہے کینٹو اس کا سنگرہ کہاں ہوتا ہے اپسن یکریت تلی یکریت پیسی ایو بھی دونوں تو سی اپسن سہی ہوگا یکریت و پیسی میں ہوتا ہے یعنی کہ گلوکوز کا گلائکوزن میں پریورتن ہو کر یکریت و پیسیوں میں سنگرہیت رہتا ہے یکریت سب سے بڑی بہیستراوی گرنتی ہے اور لیور میں گڑ بڑی کے کارن پی لیا روگ بھی ہوتا ہے جرور یاد رکھنا ایمپورٹنٹ باتے ہیں لیور میں پیترس کا نیرمان ہوتا ہے پھر یکریت کے بارے میں دیکھیں ویسے لے پردارتوں کو ویسین مناتا ہے اس میں یوریا کا نیرمان ہوتا ہے اور ڈار بی سی کو نشٹ کرتا ہے اس میں کچھ ویٹامین بھی سنچتے ہوتے ہیں کون کونسے ہوتے ہیں ایسے ویٹامین A, D, E, K A, D, E, K جو ہوتے ہیں کیڑا یعنی کی ویسہ میں ویلے ویٹامین وہ سارے اسی میں سنچتے ہوتے ہیں ایک دیکھیں سپلین یا تلی گرنتی آتی ہے سریر کا بلڈ بینگ کہتے ہیں آر بی سی کا قبرستان یا قبرگاہ بھی سے کہتے ہیں آٹھوہ کیوشن دیکھیں وہے کونسا تتو ہے جو دن تینیمل کو کھٹور بناتا ہے تو وہے بناتا ہے فلورین فلورینی کمی سے مانو وہ سریر میں فلوروسیس روگ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں کیلسیم تو دانت میں کیلسیم فوسپیٹ ایٹی فائی پرسنٹ کیلسیم کاربونیٹ کیلسیم فلوریڈ آدھی تتو ہوتے ہیں منوشی کے دانت وڈی میں کیلسیم کی ماترہ کیا ہوتی ہے دیکھیں ہوتی ہے آئیوڈین نامک شیوال سے پرابط ہوتا ہے آئیوڈین لیمنیریا نامک شیوال سے پرابط ہوتا ہے اور اسی کمی سے گویٹر یا گھینگا روگ ہو جاتا ہے سوڈیم پیسیوں کے سنکچن میں سائک ہوتا ہے اور تنتری کا تنتو میں تنتری کا ویک کا سنچے کرتا ہے یا رکت داب کو نینتریت کرتا ہے اگلا کوشن پت کا مکھے کاری کیا ہوتا ہے وسا کا انجیم دوارہ پاچن اتصار جی پردارتوں کا نیوارن پروٹین کے پاچن کا نینترن یا پاچن تتا سوشن یہ تو وسا کا ایملسن کرنا تو سائی اپسن ہوگا دی پاچن تتا سوشن یہ تو وسا کا ایملسن کرنا پت کیا کرتا ہے بوجن کو شاعر یہ بنا دیتا ہے اور پترس میں جل لوان سوڈیم گلائک کولیٹ سوڈیم ٹک کولیٹ اور سوڈیم کاربونیٹ پائے جاتے ہیں دسوہ کیوشن دیکھئے جنن شمتہ میں کمی ہوتی ہے کون سے ویٹامین سے ہوتی ہے تو ہوتی ہے ایسا آپ دیکھتے ہیں ویٹامین ای کی کمی سے ہوتی ہے ڈی اپسن سہی ہوگا اب یہی پر بتا دینا چاہوں گا اگلا دیکھیں ویٹامین کی کھوج کی تھی لونین فنک سمنر اور سینگر تو کس نے کی تھی فنک نے کی تھی بھی اپسن سہی اگلا کوشن دیکھئے بارہ نمبر کا ڈی ای میں ہوتے ہیں تو ڈی ای میں کیا ہوتے ہیں کس کے بنے ہوتے ہیں نکلیوٹائیڈ کے بنے وے ہوتے ہیں ڈی اپسن سہی ہے اور ڈین اے دو پولی نکلیوٹائیڈ کے بنے ہوتے ہیں پرتے ایک پولی نکلیوٹائیڈ میں کئی نکلیوٹائیڈ ہوتے ہیں نکلیوٹائیڈ نائٹرو جینس بیس کا بنا ہوتا جس میں پیورین اور اور پیری میڈین ہوتے ہیں پیورین میں اپنے ایڈینین اور گوانین آتے ہیں جبکہ پیری میڈین میں سائٹوسین اور تھائیمین آتے ہیں امینو جو ایسیڈ ہوتے ہیں نا وہاں پن دیکھتے ہیں بیس پرکار کے امینو ایسیڈ جو ہوتے ہیں بیس پرکار کے امینو ایسیڈ مل کر ایک پروٹین کا نیرمان کرتے ہیں اور پروٹین کو بولی بیلڈنگ میٹیریل بھی کہتے ہیں پروٹین اینجائم ہارمون کے نیرمان میں سائک ہوتے ہیں تو یہ ضرور سے یاد رکھنا ہے پروٹین کو بوڈی بیلڈنگ میٹیریل کہتے ہیں پھر پیپٹونز اور پیپٹائیڈز تو اگنا شے شے اگنا سے ہی رس نکلتا ہے ٹریپسین پروٹین پیپٹونز اور پیپٹائیڈز میں بدل جاتا ہے تیروا کیشن دیکھیں کون سا کاربو ہائیڈریٹ مونو سیکرائیڈ ہے تو گلوکوز اور جو فرکٹوز انا ہوئے کیا ہوتے ہیں مونو سیکرائیڈ ہوتے ہیں گیلیکٹوز بھی ایک پرکار کاپن کہتے ہیں مونو سیکرائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد میں آگے دیکھئے چودہ نمبر کا جو کیشن یکریت لیور دوارہ بنایا گیا پیت پیتاشے میں کس کے دوارہ پہنچتا ہے ہیپیٹو اینکی گال ڈکٹ ہیپیٹی پینکریاز ڈکٹ سیسٹک ڈکٹ اور ہیپیٹی کے ڈکٹ تو یہ کس کے دوارہ پہنچتا ہے یہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لیور دوارہ بنایا گیا پیت پیتاشے میں سیسٹک جو ڈٹ ہوتا ہے اس کے دوارہ پہنچتا ہے یعنی سی اپسن اس کا صحیح ہوگا پھر آگے دیکھئے پندرہ نمبر کا کیشن دیکھئے نم لکیت میں سے کون سا ڈائی سے کے رائیڈ ہے تو ڈائی سے کے رائیڈ کون سا ہوگا مالٹو جو ہوتا ہے ڈائی سے کے رائیڈ ہوتا ہے سولوہ کیشن دیکھئے نم لکیت میں سے کس کے سنسلیشن کے لیے کولیسٹرول آوشک ہے تو یہ ہم دیکھیں گے جو ایسٹرادیول ہوتا ہے اس کے سنسلیشن کے لیے آوشک ہوتا ہے پھر یہاں پر دیکھئے اس کے علاوہ انسلین کے بارے میں بتائے گے انسلین کا نسکرشن اگناسے سے ہوتا ہے اس کی کمی سے چین یا روگ ڈائی بیٹیز یا مدو میں روگ ہوتا ہے انسلین گلوکوز لیور میں گلائکوزن کے روپ میں سنچیتیں رہتا ہے ستروا کیشن دیکھئے ڈوب دو پروٹین کونسی ہے تو وہ ہوتی ہے کیسین اور اسی کے کارن دودھ کا رنگ بھی ہوتا ہے دودھ کا رنگ اجلا کیسین پروٹین وے پیلا جو ہوتا ہے کیروٹین پروٹین یہ کارن ہوتا ہے یعنی سپیت اپن کہتے ہیں کیسین کے کارن اور پیلا پن جو آتا ہے کیروٹین کے کارن آتا ہے لیکٹوزن جو ہوتے ہیں چھوٹے آن سے اسطرابیت ہوتا ہے یہ لیکٹوز کو گلوکوز گلیکٹوز میں پریورتیت کرتا ہے کیسین دودھ میں پائے جانے والے کیسین پروٹین کو کیلسیم پارا کیسین ایٹ میں بدل دیتا ہے ایڈلٹ یعنی ویسک منوشیے میں رینین اینجیم کی کمی ہوتی ہے جس کے کارن دودھ پچنے میں کیا ہوتی ہے کھٹی نائی ہوتی ہے اٹھاروہ کیوشن ہے آہار نال کے کس باغ میں پروٹین کا امینو املوں میں نمی کرن ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے مکہ روپ سے چھوٹی آنٹ فرسٹ اوپسن صحیح ہوگا چھوٹی آنٹ میں امینو املوں کا کیا ہوتا ہے ڈگریشن ہوتا ہے اور چھوٹی آنٹ سے اسطرابیت اینجائم ایرےپسین پروٹین کو پیپٹونیز اور پولی پیپٹائیڈز کو امینو ایسیڈ میں پریورتیت بھی کرتے ہیں ہم آشے کے بارے میں دیکھو کیا بتایا گیا اسٹومت سے گیشٹرک جوس نکلتا ہے ایچ سی ایل پروپپسین موسین اور رینین اسطرابیت ہے پروپپسین موسین اور رینین کا اسطرابی ہوتا ہے پھر اگلا کیوشن دیکھئے گنیس نمبر کیوشن کس ویٹامین کو ہارمون بھی کہتے ہیں تو ویٹامین جو ڈ ہوتا ہے نا اسے اپنے کیا کہتے ہیں ہارمون بھی کہتے ہیں مانو مطر میں ویٹامین ڈ ہوتا ہے اور مچھلی کے لیور میں بھی ویٹامین ڈ پایا جاتا ہے اگلا کیوشن دیکھئے پھر بیس نمبر کا جو کیوشن ہے رینین کا اسطراب کرنے والا انگ کونسا ہے یکریت آماشیہ وریک کیا کوئی نہیں تو وہ ہوتا ہے کونسا آماشیہ ہوتا ہے جو رینین کا اسطراب کرتا ہے بی اپسن سہی ہے اب کیڈنی وریک مانوشیہ میں کیڈنی کی سنگ کیا دو ہوتی ہے اس میں یوریا بنتا ہے اور کیڈنی کے فنکشنل یونیٹ کو کیا کہتے ہیں نیفرون کہتے ہیں تو اسٹوڈنٹس یہ تھے اپنے موشٹلی ٹونٹی کشن آسا کرتا ہوں ویڈیو کا پی اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ زیادہ سیر ضرور ہے کیجئے اور جو اسٹوڈنٹ چینل پر پہلی بار ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور ہے دبالیزی اگر آپ ریٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو میرے چینل پر ریٹ کا پریابت میں ٹروپ لبد ہے جسے آپ لے لیشٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہو یا ویڈیو کی ڈسکرپسن لنک میں بھی دیکھ سکتے ہو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا دھنیاواد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے جے ہنگ جے بھارت